چکلے زائقہ انڈیا کا نمسکار ترہ ترہ کے زائقوں کی تلاش میں ہم اس وقت آسام کے گوہ ہارٹی میں ہیں میرے پیچھے کاماکھا دیوی کا مندر ہے کاماکھا دیوی کے اس مندر میں جو آپ دیکھ رہے ہیں کبوتر اور بکرے یہ بلی کے کبوتر اور بلی کے بکرے ہیں جو کچھ دیر میں کاماکھا دیوی کا پرساد بن کر ایک زائقی کی شکل میں بھکتوں کو دیے جائیں گے گوہ ہارٹی دنیا کا سوہاں سب سے جلدی پھیلتا شہر ہے بھارت کا پانچواں سب سے جلدی پھیلتا شہر ہے اور بھارت کا سترواں سب سے بڑا شہر ہے بھارت کے باقی شہروں کی طرح اس کی جو گروت ہے اس کا جو بڑھاو ہے وکاس ہے وہ صرف دکشن کی طرف نہیں ہوا چاروں دشاؤں میں ہوا ہے ہم گوہ ہارٹی کی چاروں دشاؤں میں جائیں گے اور دیکھیں گے یہاں کے زائقے کون کون کاماکیا دیوے کے مندر میں یہ علاقہ سو بھاگ کے کنڈ کہلاتا ہے اور یہاں صدیوں سے پرمپرہ رہیے کہ پانڈا درشن کروانے کے بعد اپنے گھر لے جاتے ہیں بھک جو ہوتے ہیں ان کو اور وہاں ان کو پرساد کھلاتے ہیں ان کی آؤ بھگت کرتے ہیں ہمارے پانڈا کا گھر بھی راستے میں یہی کہیں ہیں کہہ رہے ہیں بہت نزدیک ہیں ہم اہی جا رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ کس طرح کا پرساد ہوگا ان کا کہنا ہے کہ نون ویجیٹرین بھی ہوتا ہے پرساد جو یہاں بکرے کی بلی ہوتی ہے اور کبوتر کی بلی ہوتی ہے اور ویجیٹرین بھی ہوتا ہے ہم دیکھیں گے انہوں نے کیسا پرساد ہمارے لئے رکھا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا مشکل ہے زائکوں کا سفر لیکن کیوں کہ ہم اپنے لئے نہیں دیش کے لئے کھاتے ہیں اس لئے مشکل اٹھانے سے ہمیں کوئی اتراز نہیں ہیں ہی چلتے ہیں کاماکیا دیوی مندر پریسر میں ہمارے پانڈا شری ہیمو شرما نے بہت کوائیت کروایا ہم سے ہمیں بہت چلایا ہے ہمیں سیڑھیاں بھی چڑھنی پڑی ہے تنگ تنگ گلیوں سے بھی نکلنا پڑا ہے کیونکہ پرساد کا زائکہ تب ہی ملتا ہے کیوں پانڈی جی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں ہمارا شروع سے ماننا رہا ہے کہ کھانے کا دھرم سے اتنا مطلب نہیں ہوتا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جو ہندو دھر میں وہ وشد شاکہ ہاری ہوتا ہے یہ ماں کے مندر کا پرساد ہے مانگشو میت اور چاول یہاں کے بکروں میں کچھ خاص بات ہے جیسے دیسی مرگی ہوتی ہے ایسے دیسی بکرے ہیں ان کا گوشت جو ہے کافی کسا ہوا گوشت ہے بہت بڑی ہے فش کری اور چاول یہ بھی اپنے آپ میں بہت بڑی ہے تیسرا زائقہ حالو گو بھی بہت اچھا چوتھا زائقہ پرول یا پرمل اور پانچوں زائقہ دال ویسے ماں کے اس پرساد میں جو سب سے بڑی ہے ذائقہ ہے وہ مجھے میٹ کا لگا ہے اس کے بعد مچھلی کا لگا ہے پھر آلو گو بھی کا پرمل کا اس کے بعد دال کا یہ یہاں کے ذائقے آج تھا کہ ان ذائقوں میں سب سے بڑا مسالہ صدی و پرانی شردہ ہے ہم نے آپ تک ہرمندر صاحب ہم نے سر وہاں کے لنگر کا ذائقہ پہنچایا ہے پتنا صاحب گردوارا وہاں کے لنگر کا ذائقہ پہنچایا ہے اس کے علاوہ ہم نے جگنات پوری میں مہا پرساد کا ذائقہ بھومنیشور میں مہالنگ راج مندر کے مہا پرساد کا ذائقہ آپ تک پہنچایا ہے عجمیر شریف کا ذائقہ آپ تک پہنچایا ہے وہاں کے تبرک کا たいات کے علاوہ مدرعی میں میناخشی پوریم کہ مندر کا ذائقہ پہنچایا ہے جو مہا پرساد ہے وہاں کا ذائقہ پہنچایا ہے کیرل میں گرو وائیور وہاں کے مندر کا جو پرساد ہے اس کا بھی ذائقہ آپ تک پہنچایا ہے اس میں یہ معنی نہیں رکھتا کہ ان کےKenی Philip جو بھی مہاپرساد ہے بہت اچھا ہوتا ہے آستہ سے بھرا ہوتا ہے جیسے کام آکھا دیوی کا مہاپرساد ہے اس میں میٹ ہے مچھلی ہے ڈال ہے سبزی آلو گو بھی کی اور پرمل کی سبزی ہے مسالے ہیں ہی نہیں بہت کم ہیں لیکن پھر بھی بہت امدہ بہت بڑی ہیں موسیقی